نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت و بیماری کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج متحرات کا بیان لیجئے سماعت فرمائیے کیسٹ نمبر آٹھ پیشکش محمد طارق شاہد پھر فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کروگے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے ہاں تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہوگے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلق اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے جب آپ خطبہ دینے سے فارج ہو چکے تو اللہ عز و جل نے میدان عرفات ہی میں تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے خطبے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی پھر اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے اثر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے اپنی اونٹنی کسوا کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریت کے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا تھوڑی زردی ختم ہوئی پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ازان اور دو اقامت سے پڑھیں درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیتے رہے اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیئے حتیٰ کہ تیرہ زلحج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے الودائی تواف کیا اور فجر کی نماز پڑھی پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچھ فرمایا جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو تین بار فرمایا اللہ اکبر پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدید آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریق نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تاریخ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی رومیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقیقتن گوارہ نہیں تھی ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ان کی اس جرت اور بیجہ غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر گیارہ ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو رون کر رومیوں کو خوف زدہ کر دے اور ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کرے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سو فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اٹھائی سفر گیارہ ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اپنے دست مبارک سے درست فرمایا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماں تحتی میں اس لشکر میں شریک تھے سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ماں آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینے میں ٹھہر گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر سیدنا اسامہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا مدینے سے تین میل دور مقام جرف میں خیمزن ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تشویش ناخبریں موصول ہو رہی تھی چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں روکے رہے بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں روانہ ہو یہ اہد صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رہلت کے آثار نمائع ہونا شروع ہو گئے آپ نے دسمے سال رمضان میں بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرایا آپ نے اپنی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وسیعت فرمائی اے معاذ غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے آپ نے حجت الودا میں کئی بار کہا غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا اسی طرح اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجت الودا رکھا گیا کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ وتعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الودا کہا اوائل سفر گیارہ ہجری میں آپ اہد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رہو ہوں اور تم پر گواہ ہوں اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور میں لگ جاؤ گے ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقی غرقد تشریف لے گئے اہل بقی کے لئے دعا مفرد کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر یہ سن کر آپ نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے آئیشہ ہائے میرا سر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے یہاں تک کہ مرض میں شدت آگئی اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کل میں کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رہنے دیا جائے چنانچہ ازواج متخرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیلتے ہوئے نکلے اور سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر سات مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا اس وقت آپ نے کچھ تقفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وسیعت فرمائی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجہ کی جائے پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا انصار کے متعلق خیر کی وسیعت فرمائی پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرہ تلعرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازہ جائے جس طرح آپ نوازہ کرتے ہیں آپ نے نماز غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وسیعت فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے کتاب اللہ اور میری سنن مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی تیسری بار غسل فرمایا اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائیں آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سترہ نمازیں پڑھائیں ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا چنانچہ دو آدمیوں کے سہارے سے زہر کی نماز کے لیے تشریف لے آیا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائیں اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے بارہ ربیو الول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشو اور خضو سے مشغول تھے یہ منظر دیکھ کر آپ خشی سے مسکرا دئیے مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سہارہ لے کر لیٹ گئے اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی وہ سن کر رونے لگی پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہسنے لگی سیدہ آئشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے یہ سن کر میں روئی پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی اہل و ایال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی اس لیے میں ہنسی تھی اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بیچینی آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بیچین نہیں ہوگا پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما ازواج متحرات کو بلا کر واز و نصیحت فرمائی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر گال رکھی تھی جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا آپ نے ان لمحات میں یہ وسیعت بھی فرمائی سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں یہ آخری وسیعت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی اس کے بعد کئی بار فرمایا افصلاح افصلاح وما ملکت ایمانکم نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام یعنی ان کا خاص خیال رکھنا پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارہ دیا اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر آئے ان کے پاس خجور کی تازہ مسواق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کی طرف دیکھنے لگے سیدہ آئشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا کیا آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا چنانچہ انہوں نے مسواق لے کر چبائی نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا نہائیت اچھی طرح مسواق کی آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکراد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تُو نے انعام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ آلہ میں پہنچا دے اے اللہ رفیقِ آلہ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیقِ آلہ سے جا ملے یہ پیر کا دن تھا ربی الاول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیاہمہ سال تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال چار دن ہو چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سانحہِ عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ میں پھیل گئی دنیا ان پر تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریخ نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی صحابہِ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برباہ ہو دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے سہن میں کھڑے فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پاسکتے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر دے آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی فوراں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے لوگوں سے کوئی بات نہ کی سیدھے آئیشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے آپ کے جسد اتھر کی طرف بڑھے آپ کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے دھکا ہوا تھا انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی پیشانی پر بوسا دیا روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے لئے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازوں میں کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجہ کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چوالی استلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افا اماتا او قتلا قلبتم على اعقابكم وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَى عَقِبَئِهِ فَلَنْ يَذُرْغَ اللَّهَ سَيْئَاكَ محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام کی آنکھیں کھل گئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی اسی کا چرچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تقفیر کا کام منگل کو شروع ہوا سیدنا فضل بن عباس سیدنا علی المرتضی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے غسل دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ نے وفات پائی وہیں آپ کو دفن کیا گیا یہ حجرہ آج تک روزہ نبوی کے نام سے موصوم ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اب ذرا سرکار دوالم دھلا ہوا پیکر سرمگی آنکھیں دراز پلکیں بھاری آواز چمکدار لمبی گردن گھنی داری باریک اور باہم پیوستہ عبرو خاموشی کی حالت میں باوقار گفتگو کریں تو مو سے پھول جھڑیں دور و نزدیک سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال خوبصورت شیرین ادا گفتگو چاشمی لیے ہوئے بات واضح اور دو ٹوک انداز ایسا کہ لڑی سے جیسے موٹی جھڑیں درمیانے سے قدرے نکلتا ہوا انتہائی جازب نظر قد جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک انتہائی ترو تازہ شاخ آپ کے رفقہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لائیں رنگ مبارک نہ بہت سفید نہ گندم گون آزا متناسب سینہ کشادہ کندھوں کے درمیان عام تناسب سے قدر زیادہ فاصلہ سر بڑا لیکن متناسب کشادہ پیشانی جس سے شرافت ٹپکے بال مبارک سیاہ اور گھنے قدرے گھنگرالے جو کانوں کی لوہ تک آتے تھے بھمیں محرابی یعنی آپس میں ملی ہوئیں روخ انور سبک درازی کی طرف مائد اس قدر روشن اور چمکدار کے دل میں اتر جائے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں لمبی پلکیں خوبصورت اُبھری ہوئی ستوان آگ دانک کشادہ چمکدار موتیوں کی مانند جلد ساف نرم اور ریشم سے زیادہ ملائیں چہرہ انور پر غور و فکر کے آثار نمائیں غرض آپ مکہ بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے سبحان اللہ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ تفصیل کے لیے اسی موضوع پر ہماری قصد آئینہ جمال نبوت سمات فرمائیں جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ و سلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے عزہ و اقارب پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے گیارہ چچا تھے ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے چھے پھوپیاں تھیں بارہا غلام تھے سب کو آزاد فرمایا تین لونڈیاں تھیں ان میں سے ایک امہ ایمن رضی اللہ عنہا تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو گود کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کی بہت عزت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے متفقن علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد چھے ہے قاسم ابراہیم زینب رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے سیدہ خدیدہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے یہ نبوت سے گیارہ سال پہلے پیدا ہوئے انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے قاسم دو سال تک زندہ رہے ایک روایت کے مطابق گیر سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا انہوں نے اعلان نبوت سے نو سال پہلے وفات پائی سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جماد الاول نو ہجری کو پیدا ہوئے ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا ابراہیم نے دس ہجری انتیس شوال کو سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے پانچ برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دس سال کی ہو چکی تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں ان کا نکاح ابو العاس بن ربی سے ہوا یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلت کے صاحب زادے تھے سیدہ حالہ بنت خویلت اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھی سیدنا ابو العاس مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے دولت مند تھے اور امانتدار تھے اعلان نبوت ہوا تو کفار ابو العاس سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا ابو العاس اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ فرمائی یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مشرقین کے ساتھ آئے ضرور تھے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خاون کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملا تھا اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم پسند کرو تو ابو لاس کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو صحابہ کرام نے فوراں انہیں رہا کر دیا ہار بھی انہیں دے دیا اس پر آپ نے فرمایا جب آپ مکہ پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں ابو لاس نے یہ وعدہ پورا کیا انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی کفار نے ان کی مدد کی اس کشم کش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور عذیت میں مبتلا کیا گیا حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علی بچپن میں فوت ہوئے آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی ایک ہار بطور حدیعہ آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا یہ ہار میں اپنے اہل بیعت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا بارہ ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئیں ابو لاس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر لقصت فرمایا اس کے کچھ ہی عرصے بعد آٹھ ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں یہ ان سے تین سال بعد پیدا ہوئیں ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تینتی سال تھی گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر سات سال تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اتبا سے کر دیا تھا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا اس نے بیٹے کو حکم دیا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دوگے تو تم سے بات نہیں کروں گا باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا شاہ کی حجرت بھی کی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی حجرت تھی ہوا شاہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اپنے والدین کے ساتھ حجرت کر کے یہ نباسہ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور چھے سال کی عمر میں وفاق پا گئے دو حجری میں غزبہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزبہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا غزبہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئی یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے البتہ قبر پر تشریف لے گئے سیدہ رقیہ نے قریباً اکیس سال کی عمر میں وفات پائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ سیدہ امِ کلسوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسی صاحب زادی ہیں یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئیں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں ہجرت تک مکہ میں رہیں اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے اُتیبہ سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی تلات دلوائی غزوہِ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا ہر وقت غمگین رہتے تھے آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا اے عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلسوم کا ہوا اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ذل نورین کہلائے یعنی دو نوروں والے یہ نکاح ربی الاول تین ہجری میں ہوا ام کلسوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ ام کلسوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا سیدہ ام کلسوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا انہوں نے شابان نو ہجری میں رہلت فرمائی ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر میرے ہاں دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی آپ سب سے چھوٹی تھی آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا آپ کی عمر ساڑھے پندھرہ سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر بیس سال پانچ ماہ تھی اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت وسیعتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی میری وفات پر ماتم نہ کرنا چہرے کو نہ پیتنا بال نہ نوچنا نوہہ نہ کرنا نہ نوہہ کرنے والوں کو بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف چھے ماہ زندہ رہیں پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں انتقال تین رمضان گیارہ ہجری بروز منگل ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہ رحمتیں ہوں اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا تذکرہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں باہیسیت آدمی تھے انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی آپ عام الفیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئیں اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً پندرہ سال بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دو نکاح ہوئے پہلے خاون کا نام عطیق بن عابد مغزومی اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوچ آ پڑا تجارت آپ کا خاندانی پیشا تھا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا آپ وہ سامان شام لے گئے اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے بہت زیادہ متأثر ہو گئیں اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے ان کا بیغام منظور فرما لیا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور سیدہ کی عمر چالیس سال تھی چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے آپ پر کپ کپ ہی تاریح ہو گئی ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارہ دیا اور اپنے چچہ ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراں اسلام قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا اپنا سب کچھ قربان کیا مشرقین نے آپ کو جھٹلایا طرح طرح سے عذیتیں پہنچائیں جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں شیبِ ابی طالب کی گھاٹی میں تین سال آپ کے ساتھ رہیں یہ تین سال انتہائی مسئیبت کے سال تھے مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان دس نبوی میں اس دنیا سے رہلت کر گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نسائی اور مصند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلت فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فیران بخاری کی ایک روایت میں ہے خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ کا نام سودہ والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا قبیلہ آمیر بن لوائی سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح سکران بن عمر عامری رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ ان کے چچزاد بھائی تھے سیدہ سودہ نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا حبشہ کی طرف حجرت بھی کی کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا دس حجری میں آپ نے حج کیا رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا آپ بہت سخی تھی ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھے سال تھی آپ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی لہٰذا نہائیت اعلیٰ درجہ کی تربیت ہوئی یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شریعت کے مسائل کی ماہر تھی بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھی سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھی شابان پانچ ہجری میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے ایک مقام پر لشکڑ نے پڑاؤ ڈالا صبح صویر قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضاء حاجت کے لئے دور نکل گئیں اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسمار رضی اللہ عنہ کا تھا اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں ادھر قافلہ روانہ ہو گیا سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھی ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو پتا ہی نہ چل سکا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں ہار تلاش کر کے جب آپ قافلہ کی جگہ لوٹی تو قافلہ جا چکا تھا اب تو آپ بہت پریشان ہوئیں صحابی رسول سیدنا صفوان بن معطل سلمی کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے اس لئے لشکر سے پیچھے رہتے تھے آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے سیدہ کو دیکھا آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھا اس وقت سیدہ کی آنکھ لگ گئی تھی ان کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی انہوں نے اپنا چہرہ فوراں چادر میں چھپا لیا انہوں نے اپنا اونٹ ان کے قریب کیا اونٹ کو بٹھا دیا صفوان خود پیچھے ہٹ گئے آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آگے روانہ ہو گئے دوپہر کے وقت قافلہ تک پہنچے اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے انہیں موقع مل گیا انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا گویا وہ پاک دامن نہیں رہی نعوذ باللہ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا سیدہ عائشہ صدیقہ الزام سے لا علم تھی وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ حلقان ہو کر رہ گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہ کا بھی برا حال تھا یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتا چلا آپ رونے لگیں سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی قیفیت تاری ہو گئی اور اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لانت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو چار چاند لگ گئے آپ جوانی میں بیوہ ہوئیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف نو سال گزارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے وہیں دفن ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے پچاس سال بے وگی کی زندگی گزاری آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سترہ رمضان اٹھاون ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت عمر تری سٹھ سال تھی اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کی پہلی شادی خنیس بن حزیفہ صاحمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفظہ سے نکاح کی خواہش فرمائی اس طرح یہ نکاح ہوا سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نہائیت فضل اور کمال کی مالک تھی شابان پینتالیس ہجری میں وفات پائی وہ زمانہ سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا آپ کی کچھ جائدات تھی وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ بہت زیادہ سخی تھی اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی بہت رحم دل بھی تھی فقراء اور مساکین کو فیازی سے کھانا کھلاتی تھی ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا یہ جلیل القدر صحابی تھے بہت بہادر تھے غزوہ اہد میں شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی ام تیس سال کے قریب تھی نکاح کے صرف تین ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کا نام ہند تھا والد کا نام ابو امیہ تھا یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے والدہ کا نام آتکہ بنت عامر تھا آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن الاسد سے ہوا یہ ابو سلامہ کے نام سے مشہور تھے ام سلامہ کے چچازاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اسلام کی ابتداہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا پھر یہ مکہ واپس آگئے سیدہ ام سلامہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچیں ہجرت کے سفر میں بہت تقالیف اٹھائیں ابو سلامہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ابو سلامہ اہد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے جب ام سلامہ رضی اللہ عنہ کی عدد پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا آپ نے منظور فرمایا اس طرح یہ نکاح ہوا آپ چار ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے تریسٹھ ہجری میں چوراسی سال کی عمر میں وفات پائی آپ بہت زیادہ خوبصورت تھی بہت فضائل کی مالک تھی علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے قرآن اور سنت کی ماہر تھی اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھی متقی اور پرہزگار اتنی تھی کہ شریعت کی خلاف ورزی قطعن برداشت نہیں کرتی تھی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جاہش رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کا نام برہ تھا والد کا نام جاہش اور والد آقا امیمہ تھا یہ عبد المطلب کی صاحب زادی تھی اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی کی بیٹی تھی امیمہ عبداللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں پھر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے لیکن ان دونوں کی آپس میں نہ نپسکی اور طلاق ہو گئی تب ان کی عدد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا انہیں نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ زینب نے منظور کیا اس پر منافقین نے تانہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا اللہ تعالی نے ان بدباطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَ مَنَّ نَبِيَ الْجِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے اس طرح منافقین کے مو بند ہو گئے یہ نکاح چار ہجری میں ہوا اس نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا نکاح کے لیے وحی آئی یہ نکاح آسمانوں پر ہوا سورہ احضاد کی آیت سنتیس سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی سیدہ زینب فقر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا آپ بہت زیادہ سخی تھی محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو آپ کا انتقال بیس ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا نکاح کے وقت آپ کی عمر پینتیس سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تریپن سال تھی اللہ کی ان پر ہزار ہاں رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کا نام برہ تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا آپ کا پہلا نکاح مسافر بن صفوان سے ہوا سیدہ جویریہ کے والد حارس کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا یہ اس قبیلے کے سردار تھے ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے گیارہ مرد قتل ہو گئے باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے گرفتار شدگان میں سیدہ جویریہ بھی تھی مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں لیکن انہوں نے لونی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا اور ثابت بن قیس سے اجرت پی کر لی اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ رضا مند ہو گئیں باپ انہیں معافضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئیں ان کی وجہ سے پورے سو گھرانے آزاد ہوئے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وفات کے وقت عمر پینسٹھ سال تھی آپ نے ربی الاول پچاس ہجری میں انتقال فرمایا آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی آپ کا نام رملہ تھا امہ حبیبہ کنیت تھی والدہ کا نام صفیہ تھا بعض مورقین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں شروعی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا اس نے عیسائیت قبول کر لی شراب پینے لگا اسی حالت میں مر گیا عدد پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام پھیجا انہوں نے منظور کیا نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا سامان بھی ساتھ دیا یہ نکاح چھے ہجری میں ہوا اس وقت سیدہ کی عمر چھتیس یا سہتیس سال تھی اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا آپ نے چوالیس ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے وفات کے وقت آپ کی عمر تہتر سال تھی اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت حویائی رضی اللہ عنہ سے کیا آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام خویائے بن اختب تھا یہ بنو نظیر کا سردار تھا آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا سلام نے انہیں طلاق دے دی دوسرا نکاح کنانا بن ابو الحقیق سے ہوا یہ خیبر کے مشہور قلع القموس کا سردار تھا خیبر کی لڑائی میں کنانا مارا گیا سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے خود یہ گرفتار ہونی پہلے دونوں خوابنوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ صفیہ خود آپ کے شایان شان ہے آپ نے دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری لونڈی دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا یہ ساتھ ہجری کا واقعہ ہے آپ نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا سیدہ صفیہ نے پچاس ہجری میں وفات پائی اس وقت عمر ساٹھ سال تھی آپ کا قدر چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھی آپ بھی عالم فاضل تھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھی سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت مدد کی ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہی اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ سے کیا ان کا نام برہ تھا آپ نے میمونہ رکھا والد کا نام حارس بن حسن اور والدہ کا ہند بنتے آف تھا آپ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ماں کی حقیقی خالہ تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابت القبرہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی دوسری بہن لبابت السغرا ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا ان کے خوان کا نام مسعود بن عمر سقف ہی تھا دونوں میں علاہد کی ہو گئی اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزا سے ہوا ابو رحم سات ہجری میں فوت ہو گیا شبوال سات ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا اس بارے میں سورہ احضاب کی آیت پچاس نازل ہوئی وامرأة مؤمنة ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنکحها خالصتا لکہ من دون المؤمنین اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرص سے نکلے تھے پھر سیدہ محمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں ایک سٹھ ہجری میں سرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریا قفیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا سیدہ ماریا کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے ساتھ ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور حدیہ بھیجا تھا ان کے ساتھ ان کی بہن سیرین بھی بطور حدیہ آئی تھی سیدہ ماریا بہت حسین و جمیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں تہہر آیا انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے یہ سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے سیدہ ماریا رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال فرمایا جنت البقی میں دفن ہوئیں اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں محترم سامین ابھی آپ سیرتِ طیبہ پر مشتمل رحمتل لعالمین سن رہے تھے ہمیں امید ہے کہ آپ کو رحمتل لعالمین کا یہ سیٹ بہت پسند آیا ہوگا یہ پیشکش تھی محمد تاریخ شاہد کی موسیقی موسیقی موسیقی